اسلام علیکم ویڈیو تو یہ ہے جی ایم جی کی ایم جی فائیو ایس ڈیو ای وی سٹیشن ویگن جو کہ الیکٹرک گاڑی ہے آج سے کچھ سال پہلے ایم جی نے پاکستان کے اندر اس کا ایک پری فیس لیفٹ یا پریویس جنریشن موڈل جو ہے وہ ڈسپلی پہ لگایا تھا بٹ اس کی اب افیشلی بوکنگ سٹارٹ ہے یہ ایز ایس سی بی ایو پاکستان کے اندر ایم جی نے جو ہے اس کو پیش کیا ہے اور پریس کی بات کرے تو ایک روڑ پینتیس لاکھ چھیلیس ہزار پانس فرپے اس کی انوائس پریس ہے جو کہ کافی زیادہ پریس ہے کیونکہ یہ سی بی او گاڑی ہے اور یہ گاڑی جو ہے یہ دنیا میں یہی جنریشن جاری ہے ابھی ریسنٹی یہ لانچ ہوئی ہے اور اس گاڑی کا میں آپ کو بتا دوں کہ یہ لانگ رینج ویریانٹ ہے جس کی رینج کی بات کرے تو چار سو کلومیٹر کی رینج ہے اور ایم جی کا فوکس جو ہے پاکستان کے اندر وہ کلیر ہو چکا ہے کہ ایم جی کا زیادہ تر جو فوکس ہے وہ الیکٹرک گاڑی کے اندر ہے ابھی تک ایم جی نے جو بھی گاڑیاں دو الیکٹرک ہیں زیڈیس اور یہ 5W EV ان کا ابھی بھی سی بی یونٹ ہی ان کو سیل کر رہی ہے ابھی تک انہوں نے اس کے اندر جو ہے وہ لوکلائزیشن اس کی ابھی نہیں کی شاید اس وجہ سے بھی یہ گاڑی جو ہے وہ مہنگی ہے اور ان کا فیوچر پلین یہی ہے کہ ان کا زیادہ تر فوکس الیکٹرک گاڑیوں کے اوپر ہے اور یہ گاڑی جو ہے اس کی چابی اگر آپ دیکھیں تو بلکل ایچ ایس جیسی ہے لاک ان لاک اور پاور ٹیل گیٹ اگر اس کی بیٹری کی بات کرے تو اس گاڑی کے اندر سکسٹی ون کلو وارٹ آور کی بیٹری آتی ہے اور جو آپ کو دیتی ہے چار سو کلومیٹر کا رینج جو کہ کمپنی کلیم ہوتا ہے اگر نورملی نکالیں تو سو کلومیٹر کم بھی ہو جاتا ہے باقی اگر آپ شہر میں چلاتے ہیں اور اس کے علاوہ اس گاڑی کے اگر ہم پاور کی بات کریں تو اس گاڑی کے اندر جو ہارس پاور ہے وہ ون فیفٹی فور ہے اور ٹاک جو ہے وہ ٹو ایٹی نیوٹن میٹر ہے اور چارجنگ ٹائم جو ہے وہ پینتیس منٹ کا ہے اور فرانٹ اویلی سائٹ پہ آپ کو کچھ نہیں ملتا ہر چیز بند ملتی اس کے اندر بلیک فلویڈز اور اس طرح کے جو بھی چیزیں آپ کو ملتی ہیں اس کے علاوہ ڈنزائن وائز گاڑی خوبصورت ہے فرانٹ میں آٹومیٹک ایلیڈی لائٹس ہیں ڈی ایر ایلز کے ساتھ برٹین سنگنل آپ کو سمپل ملتے ہیں فرانٹ میں پارکنگ سینسر نہیں دیے گے جو کہ نورملی آپ کو ایم جی کی گاڑیوں کے اندر نظر آئے گا پاکستان کے اندر وہ فرانٹ میں پارکنگ کو نہیں دیتے یہاں پہ آپ کو چارجنگ ڈاک فرانٹ والی سائٹ پہ مل جاتا ہے جہاں پہ آپ اس کو کمرشل چارجر پہ دس منٹ کے اندر پینتیس منٹ کے اندر آپ اسی پرسنٹ چارج کر سکتے ہیں فرانٹ میں ایڈاز بھی موجود ہے نیچے یہاں پہ بند کی گئی ہر چیز ہے کیونکہ انجن نہیں ہے تو فرانٹ والی سائٹ پہ ہواہ کے لیے کوئی بھی کسی قسم کی انجنر کولنگ کی ضرور نہیں ہے ریمز کی بات کریں تو سولہ انجھ کے ریمز ہیں ان کے اوپر ایک کپ لگا ہوا ہے یہ آج کل کافی زیادہ کومن الیکٹری گاڑی کے اندر کے پیچھے الائرمز ہے اور اس کے آگے جو ہے وہ پلاسٹیک کا کپ لگ جاتا ہے اور زیادہ سموت ایر فلو کے لیے جو دکھنے پہ بھی کافی کول لگ رہا ہے مطلب تھوڑا لگجری والی فیلنگ دے رہا ہے اور اس کے علاوہ سائیڈ میرر کے اندر ایلیڈی لائٹس موجود ہیں اس گاڑی کے اندر 360 کیمرہ کی فیسیلیٹی ایم جی نے نہیں دی اتنی پرائس میں وہ ہو سکتی تھی لیکن نہیں دی گئی سان روف نہیں ہو پر روف ریلز ہے ٹیپیکل سٹیشن ویگن کے طرح یہاں پہ ہمارے پاس سمارٹ انٹر سسٹم کا بٹن بھی موجود ہے سائیڈز میں کچھ کروز دیئیں گے ہیں کروم کا ایفیکٹس بھی موجود ہے اس کے اندر اور پیچھے ایک ونڈو دی گئی حالانکہ یہ گاڑی فائف سیٹر ہے دیکھنے میں سے ہے جیسے یہ سیون سیٹر ہے پیچھے لائٹس جو ہیں وہ ایلیڈی ہیں ایج شیپ کے اندر اگر کمپلیٹ دیکھیں تو ویسے تو سیمپل ایک سائیڈ پہ ہاف ایچ بنتا ہے پیچھے پارکنگ سنسور موجود ہیں اس کے علاوہ ریئر میں وائپر ہائی مانڈیڈ سٹاپ لیم بھی موجود ہے بھر ڈگگی جو ہے اس کے اندر وہ منوال آتی ہے آپ کو ہاتھ سے کھولنی پڑے گی اور بوٹ سپیس کی بات کریں تو پانچ سو چوراسی لیٹر کا بوٹ سپیس آپ کو ملتا ہے جو کہ اسٹیشن ویگن میں ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کافی زیادہ اچھا اور امپریسیو ہے نیچے آپ کو جو ہے وہ ٹائر رپیرنگ فلویڈ ملتا ہے سائیڈ پہ جو ہے وہ کچھ نیٹس ملتے ہیں بھر اس کے اندر آپ کو ایکسٹر ٹائر نہیں ملتا چارجنگ ڈاگ ملتی ہے یہاں پہ آپ کا ایک پارچل شیلف مل جاتا ہے اس کے علاوہ سیڈس جو ہیں آگے مزید فولڈ ہو سکتی ہیں چالیس ساٹھ کے سپلٹ کی فسیلٹی بھی اس کے اندر موجود ہے اور اس کا آپ کو ہاتھ سے ہی بند کرنا پڑے گا انٹیر کے اندر آئے تو انٹیر کافی خوبصورت ہے کافی موڈرن ہیں سائیڈ میں یہاں پہ بلو لائننگ دیئے دکھنے میں ایسے لگتا ہے یہ ایم بھی لائٹنگ بٹھ ہے یعنی نیچے لیدر لگا ہوا ہے کچھ سٹوریج کے لیے کاٹ آؤٹ ہے اور لیدر کی کوالٹی بھی کافی اچھے سیڈس فیبریک کے اندر ہیں ہائیڈ ایجسمنٹ بھی مینویل جو کہ الیکٹرک ہونی چاہیے اس پرائز کے اندر بٹ نہیں ہے سٹارٹ سٹوپ سے بار گاڑی کو سٹارٹ کریں تو کچھ اس طرح کی آپ کو فیلنگ ملتی ہے گاڑی کے اندر اور آل ڈیجیٹل ڈسپلے ہے گاڑی کی چارجنگ رینج بیٹری کی پاور سب کچھ آپ کو یہیں پہ ملتا ہے کمپلیٹ ڈول ملٹی میڈیا ڈی شیپ سٹرینگ ویل آپ کو ایم جی ایچ ایس میں بھی اسی طرح کا ملتا ہے باقی ایم جی کی گاڑی میں ملتا ہے لیفٹ سائیڈ پہ اس کے کروز کنٹرول ہے لیفٹ سائیڈ پہ اس کے لائٹس کنٹرول ہیں جیسے کہ آج کل گاڑیوں کے اندر آ رہے ہیں اس کے علاوہ اس کا جو ڈیش بورڈ ہے وہ کافی خوبصورت ہے اور جو ڈسپلے ہے وہ کافی اچھا ہے آپ کو مطلب ایک لک دیتا ہے اچھی وائپ دیتا ہے ہلکال کا بلو تھیم بھی اس کے اندر دیا ہوئے باقی اگر آپ دیکھیں تو جو سٹیرنگ ویل آپ دیکھ لیں کہ ایم جی کی جتنی گاڑییں پاکستان کے اندر ہیں سب کے اندر اسی طرح کا ہی سٹیرنگ ویل موجود ہے باقی کنٹرول کے ساتھ آپ کو تین طرح کے فنکشن میرے رہے ہیں جس کے اندر آپ کو گاڑی کی ڈرائیونگ دکھا رہا ہے باقی چارجنگ کا بتا رہا ہے یہ دو تین چیزیں آپ کو دیتا ہے اس کے اندر سپورٹس موڈ کا بٹن جو ہے وہ بھی نہیں ہے رائٹ سائیڈ پہ نیچلی سائیڈ پہ لائٹ جیسمنٹ اور فرنٹ اوپننگ کے لیے آپ کو بٹن ملتا ہے یہاں پہ وہی سیم بلو لائننگ آپ کو ایسی وینٹس کے اندر بھی نظر آ رہی ہے دکھنے میں یہ ایم بل لائٹنگ ہے باٹ ایم بل لائٹنگ یہ نہیں ہے مٹیریل کوالٹی کافی اچھی یہ سکرین جو ہے دکھنے میں لگتا ہے کہ اولیڈ ہوگی باٹ یہ سیمپل آئی پیس سکرین ہے چلانے میں کافی اچھی ہے سمووت ہے اور اس کے اندر آپ کو ایم جی پائلٹ کی بھی فیسیلٹی ملتی ہے اس کے علاوہ اس گاڑی کے اندر آپ کو اگر آپ اس کو ریورس میں کرتے ہیں گیر نوب کے ساتھ جیسے آپ کو وہ آج کا ہیول میں ملتا ہے تو آپ کو پیچھے والا کیمرہ چلتا ہے کیونکہ اس کے اندر 360 کیمرہ موجود نہیں ہے پارکنگ سنسر بھی موجود ہیں شاید وہ گاڑی انہوں نے کہا کہ چھوٹی اس وجہ سے نہیں دیا گیا برحال یہ ایک ایم جی کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے سائیڈز پہ یہاں پہ بھی لیڈر موجود ہے اوپر سوف مٹیریل یہاں میں بڑی خوبصورت بلش الیمینیم سلور فینشنگ دی اور کافی فوکس سکرین ہے اوپر مینویل ڈیمنگ موجود ہے بھر جو سان رووف ہے وہ اس کے اندر نہیں آتا لائٹس بھی بلکل سنپل والی ہیں لیڈی نہیں دی گئی یہاں پہ وینیڈی میرر جو ہے وہ دیا ہو ہے سینسر والا اور اس کے ساتھ لائٹ جو ہے وہ چل جاتی ہے اوورال کیبن کی لک کافی اچھی ہے یہاں پہ پیانو فینش دی گئی ہے الیکٹرونک پارکنگ بلیک ایک آٹو ہولڈ یہاں پہ کائنے انرجی ریزرو کرنے والا جو بٹن ہوتا ہے وہ بھی کہ گاڑی جب آپ برے کرتے ہیں تو میکسیمم انرجی جو ہے وہ اس کو ریزرو کرتی ہے وہ چیز دی گئی ہے اور نیچے والی سائیڈ پہ کافی اچھا سٹوری سپیس آپ کو مل جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ یہ گاڑی ہے اس کے اندر نیچلا پورشن ربڑائز مٹیریل کے ساتھ آپ کو دو چارجنگ ساکٹ اس کے علاوہ سینٹر میں بھی آپ کو ایک چارجنگ ساکٹ ملتا ہے سیڈز جو کافی سوفٹ کمفٹیبل ہیں کیونکہ آپ اس کے اندر لیدر سیڈز نہیں ہیں تو وہ تھوڑی سوفٹنس یا زیادہ اچھی فیل ہوتی ہے اور اس کے علاوہ آمریس کے اندر بھی آپ کو کافی اچھا دیسنٹ سوئی سپیس مل جاتا ہے اس کے علاوہ ریڈ سیڈز میں آجت ریڈ سیڈز میں آمریس جو ہے وہ موجود ہے یہ ایک اچھی چیز ہے کیونکہ یہ زیڈ ایس کے اندر نہیں آتا جو کامفٹیبل سیڈز میں سے باہر ہے اس کے اندر آپ کو آمریس مل جاتا ہے بھر ریئر میں ایسی کے وینٹس نہیں ملتے اس کے علاوہ ریڈنگ لائٹس موجود ہیں دونوں سائٹس پہ پیچھلی لائٹس کے اندر وہ بھی ایک اچھی چیز ہے پیچھے آپ کو ایسی کے وینٹس موجود نہیں ہیں اس کے علاوہ گاڑی کے اگر ہم سیفٹی کی بات کریں تو اس گاڑی کے اندر چھیر بیگز ہیں ایڈاس لگا ہوا ہے ریئر میں پارکنگ سینسر موجود ہیں اس کے علاوہ آٹومیٹک لائٹس ہیں سمارٹ انٹری سسٹم بھی اس گاڑی کے اندر موجود ہیں اور ایڈاس کے ساتھ ایمرجنسی بریک لینس ڈرائیور اسیس یہ ساری فسیلٹیز آپ کو اس گاڑی کے اندر ملتی ہیں جو کہ اب ایکسپیک کر سکتے ہیں کیونکہ ایم جی ایچ ایس کے اندر یہ چیزیں آتی ہیں تو اسی بھی یونٹ کے اندر یہ فسیلٹیز بھی آپ کو ملیں گی اور یہ گاڑی جو ہے ایم جی جو ہے اس کو سیل آؤٹ کر رہا ہے بوکنگ لے رہا ہے اور اس کے ساتھ آپ کو جو ہے اس گاڑی کی ڈیڑھ لاک کلومیٹر کی جو ہے آٹھ سال یا ڈیڑھ لاک بیٹری کی ورنٹی دے رہے ہیں اور پانس سال یا ڈیڑھ لاک گاڑی کی ورنٹی دے رہے ہیں اور نورملی ہم نے دیکھا ہے زیادہ تر گاڑیوں کے اندر اتنی ہی بیٹری ورنٹی بیک آ رہا ہے اب لوگ اس کو کیسا رسپونس میں دیکھتے ہیں تو آنے والے ٹائم میں لگے گا پرائس اس کی ریزنیبلہ یا زیادہ ہے آپ اپنی کومنٹس کے اندر ضرور بتائیے گا اور مجھے تھوڑا سا لگتا ہے کہ گاڑی کی پرائس تھوڑی کم ہونی چاہیے اتنی پرائس جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے تھی کیونکہ ابھی ہائی بریڈ کے اپشن بھی آ چکے ہیں تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند آئی تو لائک کرے گا یوٹیوب چاہتے ہیں تو سبسکرائی کرے گا اللہ حافظ